ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل کہ حضرت یہ امت محمدیت کی بڑی خصوصیت ہے کہ رمضان کے روزے جو بندے رکھتے ہیں انسان رکھتے ہیں ان کے مو کی بدبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے تو حضرت ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اس میں کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پسندیدہ چیز قرار دیا ہے وہ اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اصل میں مو کی بو کا تذکرہ اس لیے فرمایا یہ انتہائی محبت کی علامت ہے کہ کسی کے مو کی بو آپ کو پسند ہونا یا کی مو کی بو سونگنا یہ انتہائی محبت کی علامت ہے ورنہ آپ اچھا دوست بھی آپ کو کہے یار میرے مو کی طرح بو سونگنا بو آ رہی ہے کہ نہیں آپ کراہت کریں گے یار کیا فضول بات کی یہ کرو گے اس کا مطلب ہے کہ یہ مو کی بو اسی کی آپ کو اچھی لگ سکتی جس سے آپ کو انتہائی محبت ہے اللہ اکبر ورنہ آپ کسی کی جتنے بھی عقیدہ مند ہو مو کی بو سے آپ کو کراہت ہوگی یہ ایسی ایک چیز ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کیونکہ مو کو اللہ نے خاص اپنے ذکر و اذکار کے لیے رکھا ہے اور اللہ نے کسی یہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ وہ انسان کی تخلیق کے وقت میں وہ ناپاک خون جو مو کے ذریعے سے اندر جائے تو مو کو اتنا پاک و صاف رکھا دیکھو اس کے باوجود آپ کو مو کی بو اسی کی اچھی لگتی جس کو انتہائی محبت تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ روزے دار کی مو کی بو مجھے مشک سے زیادہ محبوب ہے اس کا مطلب ہے کہ میں روزے دار سے اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کے بعد محبت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے اس لئے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے مو کی بو تب ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تیس دن کے بعد مسواہ کر لی تھی کہ اللہ سے ہم کلان جا رہا ہوں مو کے در جو بو پیدا ہوگی خلوبِ میدہ کی ویسے یہ نہ ہو کہ اللہ کو برا لگے اللہ فرمہ نہیں تجھے کیا خبر مجھے تو روزے دار کی مو کی بو مشک سے زیادہ محبوب تھی وہ تو مجھے بو چاہیے چلو دس دن اور روزے رکھو تو چالیس دن کر دیئے تھے دس دن اور کروایا تو مطلب وہ مو کی بو تو یہ انتہائی محبت کی ویسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزازن کہا کہ مو کی بو مجھے مشک سے زیادہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقا